ایک مرتبہ کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئے آپ کے گھر پہنچے اللہ کے نبی موجود نہیں تھے نبی کریم علیہ السلام کی عبادتوں سے متعلق ان لوگوں نے دریافت کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی عبادتیں کیسی ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی کی بیویوں نے ہماری ماں نے اللہ کے نبی کی عبادت کا طریقہ بتایا جب ان لوگوں نے سنا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی ہوتے ہوئے جب اتنے عبادت گزار ہیں تو ہمیں تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے ایک نے کہا میں ایک کام کروں گا میں کبھی رات میں سوں گا نہیں رات بار عبادت میں لگا رہوں گا دوسرے نے یہ کہا کہ میں ہر دن روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا کہ میں کبھی کسی عورت کے قریب نہیں ہو جاؤں گا کسی سے شادی نہیں کروں گا یعنی تین لوگوں نے اپنی اپنی رغبت کے حساب سے اپنے اپنے شوق کے حساب سے ایک ایک عبادت اختیار کی اور اس کا عظم کیا کہ میں اپنی زندگی اس عبادت میں لگا دوں گا ہر رات میں عبادت کروں گا ایک نے کہا روز میں روزہ رہوں گا ایک نے کہا زندگی پر کسی عورت سے شادی نہیں کروں گا چلے گے اللہ کے نبی آئے نبی کریم علیہ السلام کو پتا چلا بیویوں نے بتایا نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ڈانٹے ہوئے کہا جبکہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ نہیں تھا آپ کسی کو مو پہ بولتے نہیں تھے اگر کسی سے غلطی ہوتی ممبر پہ کھڑے کر کے کہہ جاتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسے کرنے لگے ہیں لوگ ایسے کرنے لگے ہیں لوگوں کا حوالہ دیتے کسی کا نام نہ لیتے سامنے مو پہ نہ کہتے لیکن جب یہ مسئلہ آیا نبی کریم علیہ السلام نے ان تینوں کو بلایا کہا تم نے یہ بات کہی ہے تم ہو جو یہ دعوے کر رہے ہو بڑے سخت انکار نبی کریم علیہ السلام نے ان پر کیا اور نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی کہ جو میری سنت سے مو موڑے میری طریقے سے مو موڑے نئے نئے طریقے ایجاد کر لے چاہے عبادت کے نام پہ کیوں نہ ہو ریاضت کے نام پہ کیوں نہ ہو اپنے آپ کو خرچ کرنے اپنے آپ کو قربان کر دونے کے نام پہ کیوں نہ ہو اگر میری سنت سے ہٹ کر ہے فلیس منی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اللہ کا واسطہ ذرا غور کریں ملاد منانے والے کہ جس ملاد کی ابتداء اسلام دشمنہ فاطمیوں نے کی فاطمیوں نے اس کی ابتداء کی ہے ملک مظفر نے اس کی ابتداء کی ہے ابتداء اس نے چھے لوگوں کی ایک ساتھ کی تھی نبی کریم علیہ السلام علی فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہم اور اس وقت کے بادشاہ کل چھے لوگ ہو جاتے ہیں ایک ساتھ چھے لوگوں کی ملاد کی ابتداء اس نے کی اور اس وقت ملاد میں جو جو گمراہیاں جو جو فسادہ جو جو خرافات ہوتے تھے وہ آج سے کہیں زیادہ تھے اور آج بھی کچھ کم نہیں ہے تو ان فاطمیوں شیعوں رافضیوں کی اسلام دشمنوں کی سنت ان نبی کریم علیہ السلام تو وہ سلام کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والے سچے مسلمانوں نے اپنا لیے بڑے افسوس کی بات ہے ہم ان کی نیتوں پر حملہ نہیں کرتے یہ نیتوں پر بڑے اچھے ہوں گے یقیناً ان میں سے کئی ہوں گے جو اللہ کے نبی کی نام پر اپنی جان دینے تیار ہوں گے لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے طریقہ صحیح نہیں ہے تو محضرت حاضرین اللہ کے نبی کی سنت اتباع کے لیے کافی ہے کسی فاطمی کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے کسی اسلام دشمن کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے اگر اتباع کرنی ہے اللہ کے نبی کی پیدائش کا جشن منانا ہے شکر ادا کرنا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے اللہ نے طریقہ بتایا اللہ کے نبی کی جنت میں صحبت چاہیے اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا اللہ کے نبی کا وسیلہ چاہیے اللہ کے نبی کی شفایت چاہیے اس کے طریقے اللہ کے نبی نے بتائیں اللہ کے نبی کے ہوسے ہوسے کوسر پر پانی پینا چاہے پانی پینوں پسند ہے تو اس کے طریقے اللہ کے نبی نے بتائیں اس میں سے کہیں یہ طریقہ نہیں ملتا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیدائش پر جشن منعو اور نبی کریم علیہ السلام کا خور پاؤ تقرر پاؤ اللہ کے نبی کی خوشنودی پاؤ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا تو معذر صادرین نبی کریم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو سمجھیں نبی کریم علیہ السلام کے مقام مرتبے کو اس مقام سے زیادہ پہنچانا جو آپ کا حقیقی مرتبہ ہے یہ اللہ کے نبی کے ساتھ بتمیزی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے مرتبے سے آپ کو نیچے گھٹانا آپ کو نیچے اتارنا یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بتمیزی ہوگی انسان ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے اپنے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے سنت کے طریقہ پر لگائے رکھے اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع کرنے کی کوشش کرے اتباع اپنی زندگی میں کرے اپنے گھر میں کرے اپنے بیوپار میں کرے اپنے زبان میں کرے اپنے لباس میں کرے اپنے چل چلن میں کرے ہر اعتبار سے اللہ کے نبی کی اتباع کی کوشش کرے نئے طریقوں کو نئے نئے انداز کو اختیار کر کے اپنے آپ کو گمراہی اور غلط قسم کے راستوں پر نہ ڈالیں